محمد علی پنجوانی سٹاک گالا کا جو بیسکلی مطلب ہی یہی ہے اور اس کے پیچھے جو مائن سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ہر اینگل سے معاملات بتائے جائے تاکہ آپ سٹاک مارکٹ میں آپ کا دھیان اچھا رہے ونس اگین ہمارا سٹارٹنگ سے جو مقصد ہے اور اس پروگرام کا بھی جو مقصد ہے پریزنٹ کرنے کا مقصد ہے اس کے پیچھے معاملات یہی ہیں کہ آپ جو ہے ایز اینویسٹر دھیان لے کر جائیں اور آپ کا دھیان میں کافی زیادہ فوکس ہو ٹپ پر انحصار نہ کریں اور سپیکولیشن پر انحصار آپ کا نہیں ہو لانگ ٹرم انویسمنٹ میں آپ کا فوکس ہو اور آپ جو پیسے بچاتے ہیں آپ کی جو جمع پنجی ہے وہ ایک طرح سے صحیح ڈیریکشن میں جو ہے اس کے انویسمنٹ ہو لانگ ٹرم انویسمنٹ ہو اور گروت نظر ہے آپ کی پورٹفولیو بیلڈنگ میں کام ہو اور آپ جو ہے لانگ ٹرم میں گروت دیکھیں انفورچنٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ہماری مارکٹ میں جو ہے وہ سوشل میڈیا جب سے ایکٹیو ہوا ہے تو سوشل میڈیا کے جو معاملات ہم دیکھیں تو اتنے زیادہ کریڈبل چیزیں نہیں ہوتی ان چیزوں کے پیشے نظر جو یہ پروگرام ہے سٹاک گالا اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں بتائی جائیں وہ انگلز بتائی جائیں وہ معاملات بتائی جائیں تاکہ آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کریں ایکانومک آپ کو دھیان ہو اور سٹاک مارکٹ میں کونسی کمپنیاں پرفارم کریں گی اور کن کمپنیوں میں جو ہے وہ زیادہ ریٹن ملنے کی پوسیبیلٹیز ہیں وہ چیزیں آپ جان سکیں انفرچنیٹلی سوشل میڈیا میں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا میں جو معاملات چلتے ہیں اس میں خاص طور پر دیکھا جائے ایک بلوگر کی طرف سے ایک چیز چلائی گئی ہے جس کے تحت انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ سبٹیمبر کے مہینے میں شورٹ سیل زیادہ لگا ہے تو آپ لوگ کے ساتھ سب سے پہلے شورٹ سیل کا پورا ڈیٹا شیئر کیا جائے گا اس کا جو سورس ہے وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ہی ڈیٹا ہی ہے اسی کو ہی ہم پریزینٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ ڈیٹا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایزیلی ایکسیسیبل ہے ڈی پی ایس ڈاٹ پی ایس ایکس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ڈاؤنلوڈ پر جائیں اور وہاں پر آپ ڈی ایف سی جو ہے وہ شورٹ سیل کا ڈیٹا دیکھیں وہاں پر آپ کو ایکسیل کی شیٹ نکل آئے گی اور ایکسیل کی شیٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو پورا ڈیٹا آ جائے گا تو یہ ڈیٹا آپ لوگ کے ساتھ پریزینٹ کیا جا رہا ہے اور جو کلیم کیا جا رہا ہے بلوگر کی طرف سے کہ بہت زیادہ شورٹ سیل لگ گیا ہے چند آئیٹم ہو کے انہوں نے اس میں تذکرے کیے ان میں بات کی ہے تو وہ معاملات بھی آپ سے جائزہ لیا جائے گا شورٹ سیل جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے اور مہینے کے اقتدام تک تو obviously volumes بڑھتے ہیں تو اس میں open position کا بھی volume بڑھتا ہے اور شورٹ سیل کا بھی volume بڑھتا ہے open position اور شورٹ سیل کا ڈیٹا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں open position basically وہ ہے کہ جس میں buying کی گئی ہے future contract میں buying کی گئی ہے تو یعنی جو companies ہیں جو زیادہ highlighted ہیں وہ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پوری list بنائی گئی ہے list پوری چل رہی ہے آپ کے ساتھ لیکن کافی زیادہ scripts ہیں اور تقریباً دیکھا جائے تو ابھی مزید future میں ہم دیکھیں گے تو scripts آنے والے ہیں تو کافی زیادہ scripts ہیں اس وجہ سے program کا time بھی short ہوتا ہے ان چیزوں کے پیش نظر آپ لوگ کے ساتھ جو چند کمپنیاں ہیں جن کے volumes volumes اور open position اور free float کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور شورٹ سیل کے معاملات ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں overall اگر دیکھا جائے تو free float کے 2% سے زیادہ کوئی company شورٹ سیل میں نہیں کری اور پتہ نہیں کس آداد و شمار کے تحت اس کو claim کیا جا رہا ہے کہ کمپنیز میں جو ہے وہ بہت لمبے چورے short سیل لگے ہیں سب سے پہلے نام لے لوں ایکے بیل اسکری بینک دیکھا جائے تو اس میں short سیل لگا ہے 11500 شیئر کا short سیل لگا ہے total کام ہوا ہے 14500 کا percentage اگر دیکھیں 14500 سے 11500 کا اگر percentage آپ دیکھیں تو 79% بن رہا ہے تو یہ سارا data بنتا ہے اب جو quantity ہی کم بھائنگ کی گئی ہے اور اس کے حساب سے quantity میں کم short لگا ہے تو percentage بڑھ جاتا ہے تو اگر یہ چیز اگر highlight کر دی جائے کہ 79% جو ہے وہ کام ہوا ہے اس میں اور 79% جو ہے وہ short سیل لگا ہے تو یہ data اور یہ آدھا دو شمار غلط ثابت ہوں گے اس کے بعد اگر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تو بی آئی پی ایل ہے بینک سلامی پاکستان اب اس میں future میں جو short سیل لگا ہے 500 شیئر کا short سیل لگا ہے اور 500 شیئر ہی future میں بائے ہوئے ہیں اور اس کا جو percentage بنتا ہے وہ 100% بنتا ہے کہ 100% open position کا جو ہے وہ یعنی short سیل لگا ہے تو یہ بھی آدھا دو شمار اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ short سیل لگ گیا ہے تھوڑی بہت picture آپ کے سامنے clear ہو رہی ہوگی data پورا چلڑا ہے آپ slowly gradually سارا data کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد lot cam September B میں آتے ہیں lot cam September B میں جو open position کھری ہے جو buying ہوئی ہے future میں وہ پانچ کروڑ 87 لاک شیئر ہیں اس کے برقس جو short لگا ہے short selling ہوئی ہے open position میں وہ ہے دو کروڑ 90 لاک شیئر ہے اور یہ جو بنتا ہے 49% بنتا ہے جو open position ہے اس کا اس کے بعد ہم دیکھیں تو میزان بینک ہے M.E.B.L یہ بھی September B ہے اور اس میں جو buying ہوئی ہے open position میں وہ ہے 1,17,500 اور اس میں جو short sell لگا ہے وہ 25,610 دس کا لگا ہے اور یہ percentage wise دیکھیں تو 21% بن رہا ہے پھر ہم آتے ہیں net sawl میں net sawl میں جو open position کری ہے وہ دو کروڑ 91 لاک شیر جو ہے وہ buying کری ہے اس کے برقس جو اس میں short sell لگا ہے وہ چھالیس لاک چھے ہزار کا جو ہے وہ short sell لگا ہے اور total اگر دیکھیں open position کا تو 15% ہے free float کا اگر آپ دیکھیں تو دو percent سے ڈیرھ percent سے اوپر جا ہی نہیں رہا کوئی company تو free float زیادہ ہے market میں share زیادہ ہیں اس مہینے جو open position بنی ہے اس مہینے جو buying ہوئی ہے اس کے برقس میں آپ کو comparison بتا رہا ہوں اس کے بعد آتے ہیں ہم pioneer cement میں pioneer cement میں جو total buying کھری ہے open position میں وہ دو کروڑ 27 لاک شیر کی buying ہے اور اس میں جو short sell لگاوا ہے وہ 98 لاکھ لگاوا ہے اور یہ جو percentage بنتا ہے 43% بنتا ہے پھر آ جاتے ہیں systems limited میں systems limited اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو open position میں buying کھری ہے وہ ایک لاکھ ستانوے ہزار پانسو شہر ہیں اور جو short سے لگا ہے وہ 38000 شہر short لگے ہیں percentage اگر ہم دیکھیں تو انیس آشاریہ چوبیس percent ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں TPLP میں سپٹیمبر میں اس میں جو open position میں buying کھری ہے دو کروڑ 61 لاکھ شیر کی جو ہے total buying کھری ہے اس میں جو short لگاوا ہے وہ 30 لاکھ شیر کا short لگاوا ہے یہ بنتا ہے 11% پھر آ جاتے ہیں ہم TRG میں TRG میں جو open position میں buying کھری ہے وہ 3 کروڑ 89 لاکھ شیر ہے اور اس میں جو short لگاوا ہے وہ 71 لاکھ شیر کا short لگا ہے percentage بنتا ہے 18.27% اگر ہم free float کا دیکھیں تو ایک آشاریہ 62% بنتا ہے اور آخری میں ہم آ جاتے ہیں UBL پر UBL اگر ہم دیکھیں تو 3500 شیر جو ہیں وہ buying میں کھرے ہیں open position میں اور اس کے باراکس جو short لگا ہے وہ 1921 شیر کا short لگاوا ہے percentage wise اگر ہم دیکھیں تو چون آشاریہ 88% ہے تو یہ جو معاملات ہیں یہ جو ڈیٹا ہے آداد و شمار ہیں یہ آپ لوگ کے ساتھ شیر کرنا اس لئے ضروری تھا کہ آپ جو ہیں وہ سمجھیں اور چیزوں کو جو ہیں باریکی سے جانچیں ڈیٹا ایزیلی ایکسیسیبل ہے ڈیٹا کو ریٹ کریں ڈیٹا کو سمجھ نہ سیکھیں اس کے بعد ہم آتے ہیں تو دیکھا جائے تو سب سے اچھا سترا اس کا ہم دیکھیں تو ریزلٹ آیا ہے فائننچل ریزلٹ تھا اور اس کی جو ارننگ آئی ہے وہ پچھلے year کے ساتھ سے دیکھیں تو پچھلے year ہم ارننگ دیکھیں تو انیس آشاریہ ستائیس کی آئی ہے اب کی بار جو ارننگ آئی ہے انیس آشاریہ 68 کی ارننگ آئی ہے اور یہ جو کمپنی ہے بڑی ساؤنڈ ہے اس میں جو زوال ہم نے دیکھا ریزلٹ آنے کے بعد وہ ڈیویڈنڈ نہیں دیا اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں یا کسی بھی اور سٹاک ایکسچینج میں آپ انویسمنٹ کریں تو ڈیویڈنڈ پہ زیادہ انحصار نہیں ہوتا کمپنی کے فنڈامینٹلز پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے اور کمپنی کتنا ارن کرتی ہے اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے اور ساپ سے جو ہے اس کے شیئر پرائسز بڑھتے ہیں انفورچنیٹلی ہمارے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے فنڈامینٹل سائٹ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا اور سپیکیولیشن پہ زیادہ کام ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم مارکٹ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ اس سے آپ سے خاتر خواب پرفارم نہیں کر پا رہی پی پی ال کے تھوڑے بہت آدھا تو شمار آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں پی پی ال کا جو بھی کرنٹ ریٹ چل رہا ہے وہ ساٹھ آشاریا اکیس کا ہے جو ملٹیپل ہے وہ اگر دیکھا جائے ہمارا کیسی ہنڈرڈ انڈیکس جو بینچ مارک انڈیکس ہے وہ چل رہا ہے اس وقت فور پوائنٹ ون سیون کے ملٹیپل پر چل رہا ہے جبکہ پی پی ال کو اگر ہم دیکھیں تو ٹو پوائنٹ فور سکس کے ملٹیپل پر چل رہا ہے ایکسپیکٹڈ جو اس کا پی ریشیو ملٹیپل ہے وہ ٹو پوائنٹ فائف تھری کا ہے تو یہ بھی جو ہے قدران کم ہے ای پی ایس دیکھیں اس سال کی دوہزار بائیس کی تو انیس آشاریا 68 کی ہے پچھلے سال کی اگر ہم دیکھیں تو انیس آشاریا 27 کی ہے اس کا جو ابھی اگلا ریزلٹ آئے گا وہ فروری کے مہینے میں آئے گا ٹیکنیکل بس کے معاملات تھوڑے بہت دیکھ لیں تو ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے فیلحال اور اس کا جو پیوٹ بنتا ہے وہ سیونٹی پوائنٹ سیونٹو پر بنتا ہے اس کا جو پہلا سپورٹ ہے فیفٹی نائن پوائنٹ فورٹو ہے سیکنڈ سپورٹ جو ہے وہ فورٹی ایٹ پوائنٹ نائن سیونٹ ہے اس کا جو ریزیسٹنس اگر ہم دیکھیں تو سکسی ٹو پوائنٹ فائنٹ نائن کا ہے سیکنڈ ریزیسٹنس ہم دیکھیں تو سکسٹی فائی پوائنٹ سیونٹ سکس کا ہے جو آر ایس آئی چل رہا ہے وہ فورٹین کا چل رہا ہے آہ میک ڈی ڈیلی اور ویکلی اگر دونوں دیکھیں تو سیل کال جو ہے وہ اس کی بڑھ قرار ہے یہ جب ریورس ہونا شروع ہوگا یعنی اس میں جو ماملات ہم دیکھیں تو جو بوٹم آؤٹ ہوگا اس کے بعد جو یہ ریورس ہونا شروع ہوگا تو بہت اچھا ہیلڈی ریٹرن دے سکتا ہے اس میں جو ہم دیکھیں تو ایک کیپٹل گین کے چانسز بن سکتے ہیں جو سکرپٹ کو جو ہے آپ فوکس میں رکھ سکتے ہیں ٹوٹل اگر ہم فری فلوٹ دیکھیں تو اس کا چوبیس آشاریہ ترے پن پرسنٹ جو ہے وہ یعنی مارکٹ میں ہے فری فلوٹ میں ہے ٹوٹل شیئرز کا تو جتنے کم شیئرز ہوں گے مارکٹ میں فری فلوٹ میں جتنی کم تعداد میں شیئرز ہوں گے اتنا ہی بینیفیشل ہوگا کمپنی کے لئے تو فنڈمنٹلی کافی زیادہ ساؤنڈ کمپنی ہے سپیکولیشن پر انفورچنیٹلی بہت کام ہو رہا ہے اور جو ماملات ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ سوشل میڈیا کے چیزیں آئیں ہیں ماملات آئیں ہیں تو مس انٹرپیٹ کیا جاتا ہے مس گائیڈ کیا جاتا ہے اور یعنی مس ڈائریکٹ کیا جاتا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں ان سے جو ہے وہ موتات رہنا ہے سوشل میڈیا کا بھی یوز کرنا چاہیے لیکن ان معاملات کو بھی اپنے لیول پہ چیک کیا جانا چاہیے اور آج کل فنگر ٹپس پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر ڈیٹا فنگر ٹپس پہ جو ہے ایکسیسیبل ہے ویب سائیڈ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کو آپ آدھا تو شمار کو دیکھتے رہیں گے کنسسٹنٹلی دیکھتے رہیں گے روز کی روزانہ بنیاد پہ دیکھتے رہیں گے اگر آپ سٹاک مارکٹ میں ریگلر کام کرتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے فائدہ ہوگا اور آپ کسی کی سونی سنائی میں نہیں آئیں گے اور آپ جو ہے مارکٹ میں ایک سمارٹ پلیئر کی طرح سمارٹ ٹریڈر کی طرح جو ہے وہ کام کر سکیں گے لانگ ٹرم انویسمنٹ کریں گے جو بھی کرنٹ اکانومی کنڈیشن چل لی ہے وہ کافی زیادہ بیٹر ہے اس کا ریزن میں آپ کو بتا دوں تو روپی اگر ہم دیکھیں تو آج تیروہ سیشن تھا مسلسل ڈیپریشیٹ کر رہا ہے اس نے جو ڈیپریشیٹ کیا ہے پہلے سبٹیمبر سے لے کے اب تک تو وہ آٹھ اشاریہ پچاس پرسنٹ جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کر چکا ہے اس کی بنیادی وجہ اگر ہم دیکھیں تو وال سٹریٹ بھی اس کے بھی معاملات ہم دیکھ لیتے تو چوپی سیشن رہا وال سٹریٹ میں بھی اور اس کے پیچھے جو معاملات ہیں وہ فیڈرل ریزرف جو ہے وہ پہلے ایک تکمینہ لگایا جا رہا تھا کہ پچھتر بیسس پوائنٹ جو ہے وہ انٹرس ایٹ بڑھائے گا اب جو تکمینہ لگایا جا رہا ہے وہ ہنڈرڈ بیسس پوائنٹ بھی انٹرس ایٹ بڑھا سکتا ہے تو اگر وہ ہنڈرڈ بیسس پوائنٹ انٹرس ایٹ بڑھاتا ہے تو انٹرنیشنل معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہوں گے ڈالر سٹرونگ ہو جائے گا اور جو سٹاک مارکٹ ہیں ان سے سارا جو فنڈز ہیں وہ ٹرانسور ہو جائے گا یو ایس ٹریجری بانڈز میں تو یو ایس ٹریجری بانڈز میں یہ معاملات جائیں گے تو ہمارے یہاں سے بھی جن فارن انڈیویجیلز نے فارن کورپریٹس نے بھی حالی ہم نے دیکھا بائنگ کی ہے ان کو بھی نقصان ہوگا اور انہوں نے جو بھی کرنٹ ریٹ پہ بائنگ کی ہے کرنٹ جو ڈالر کے ریٹ پہ بائنگ کی ہے تو اگر ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے پاک روپی مزید ڈینٹ لیتا ہے تو ان کو ایکسچینج لاسز ہوں گے بڑے ہیوی قسم کے تو یہ معاملات بھی ہیں یہ چیزیں بھی ہیں ان چیزوں کے پیش نظر ہم جو ہیں وہ کافی ٹائمز آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے کوشش کریں کوشش اپلوچ اکتیار کریں فیڈرل ریزرف کا جو مانٹری پولیسی اس کو دیکھنے کے بعد انٹری لیں مارکٹ میں تھوری بہت انٹرنیشنل نیوزز کی بات کر لیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں تو ہمارے پرائیم منسٹر محترم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یونیٹیڈ نیشن پہنچ چکے ہیں اور یونیٹیڈ نیشن میں دیکھا جائے تو سیونٹی سیونٹھ جو سیشن ہے اس کا باقاعدہ آگاز ہو چکا ہے یو ایس سیکیٹری جنرل انٹرنیو گڈنیریس جو ہے انہوں نے خطاب کیا ہے اور اس سال جو فوکس ہے دوزار بائیس میں دیکھا جائے تو فوکس ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے نمبر ون پریورٹی ہے کلائمیٹ چینج کلائمیٹ چینج ہے جنگیٹی ہے بائیو دیوریت پروٹیکشن دیس کے بعد جو ہے وہ ریشیا اور یوکرین کا جو تنازہ چل رہا ہے کوویڈ نائنٹین کے جو معاملات ہیں اس پہ ڈسکشن ہوگی اور اب جو ایک نیا فینومنن بن رہا ہے پوری دنیا میں لانگ کوویڈ کا یورپین ممالک میں خاص طور پہ ہے تو ان چیزوں پہ باتچیت ہوگی شہبہ شریف صاحب جو ہیں وہ کیا اپنی تقریر میں بات کریں گے اور ان کا جو پوائنٹ آف یو اور ان کا جو ڈیریکشن ہے وہ کیا ہوگا وہ پوری دنیا بھی سنے گی پاکستان بھی پاکستانی بھی جتے بھی ہیں وہ منتظر ہیں اور 23 تاریخ کو جو ہے محترم پرائیم میریسٹر شہبہ شریف صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے یونائٹڈ نیشن سے اور دیکھنا ہے ان کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو رشیہ نے جو ہے وہ پرائیم میریسٹر محترم شہبہ شریف صاحب کو آفر کرتی ہے کہ وہ جو ہے ڈیفر پیمنٹ پر جو ہے آئل دینے کو تیار ہیں کروڈ آئل دینے کو تیار ہیں اور یہ جو معاملات ہیں ابھی حالیہ ہم نے دیکھا جو شنگائی کارپریشن اورگنائزیشن کا سمٹ تھا اس میں جو ہے یہ معاملات ہوئے ہیں اور رشیان پریشیڈنٹ لابین پیوٹن نے جو ہے وہ ان کو آفر کی ہے کہ آپ جو ہے یہ معاملات کریں اس کے برقس اگر ہم دیکھیں تو پردے کے پیچھے سیکرٹ ٹاک چل رہا ہے پاکستان اور انڈونیشیا چاہ رہا ہے کہ اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا جائے پاکستان کی طرف سے جو معاملات یہ دیکھا جا رہا ہے وہ نصی مشرف صاحبہ ہیں اور ڈویل نیشنالیٹی رکھتی ہیں اور جتنے بھی لوگ اسرائیل میں وزٹ کرتے ہیں وہ سب ڈویل نیشنالیٹی رکھتے ہیں پاکستان کا بھی نیشنال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ امریکہ یورپ کے بھی نیشنال ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نصی مشرف صاحبہ اس پہ کافی زیادہ سرگرم نظر آ رہی ہیں اور وہ کوشش کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ میں اسرائیلی پاسپورٹ کو پاکستان اس دھیانے پہ کیوں آیا ہے تو پاکستان دیکھا جائے تو معاشی طور پہ کافی زیادہ پاکستان کے معاملات خراب کیے گئے ہیں انٹرنیشنال لیول پہ اگر ہم دیکھیں اور اگر جو ڈائریکشن ہے ہماری خود مختاری کی طرف اگر ہم جاتے ہیں اور رشیہ کے معاملات کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے یو ایس اس کو ایکسپٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا ویسٹن جو کنٹریز ہیں ویسٹن کی جو دنیا ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرے گی یہ نہیں کرے گی اور کیا ہم اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے گے اور اسرائیل کے معاملات کو سمجھنا شروع کر دیں گے ہمارے اوپر اتنا پریشہ رائے گا ایکانومیکلی کہ ہمیں جو ہے مجبوراً اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا ہوگا کیونکہ بیکڈور ٹاکس چل رہی ہیں پاکستان کی اور انڈونیشیا کی یہ دو ممالک ہیں جو مسلم ممالک ہیں اور یہ جو ہیں وہ اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور اسرائیل کے جو معاملات ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر جو معاملات خراب ہوئے ہیں اور فلسطینیوں کا جس طرح سے قتل عام ہوا ہے اور ہم بھی جو ہیں وہ یونیٹڈ نیشن میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو کشمیری برادری ہے کشمیری بھائی ہیں ان کو بھی ان کے بھی معاملہ جو ہے وہ سنوائی ہو تو ہم جو ہیں وہ دوگلی پولیسی اکتیار نہیں کر سکتے کہ ایک طرف جو ہے ہم کشمیر کی بات کریں کشمیر کے حق میں بات کریں اور کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے رائٹس کی بات کریں اور اس کے برقس جو ہے ہم فلسطینی بھائیوں کے رائٹس کو جو ہے وہ ملائن کریں اور ان کے جو narrative ہے ان کی جو policy اس کے against جائیں تو یہ معاملات بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ہے پڑا نیشن پڑا پاکستان کہاں کھرا ہے پاکستان کی establishment کہاں کھری ہے اور پاکستان کی جو ریاست ہے پاکستان کی government ہے وہ کیا لائے عمل لے گی 23 تاریخ جو ہے وہ کافی زیادہ important ہے دیکھنے کے لئے کہ پاکستان کا direction کس طرف ہے ناظرین break پر جاتے ہیں break کے بعد آپ لوگ کے ساتھ data شیئر کیا جائے گا مرسات رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے once again ڈالر کی ہی بات کریں تو ڈالر دیکھا جائے تو مسلسل سرچ کر رہا ہے ڈالر نے جو ہے انٹر بینک میں جو closing دکھائی ہے وہ 238.91 کی دکھائی ہے پاک روپی نے جو ڈینٹ لیا ہے وہ 0.42% ہے ریچرڈ بے کول پرائس کا data اس مطابق ہے 300.70 ڈالر چل رہا ہے اس نے 0.95% جو ہے وہ gain کیا ہے WTI crude oil کا rate اگر ہم دیکھیں تو 83.56 ڈالر چل رہا ہے اس نے 1.80 ڈالر جو ہے وہ lose کیا ہے once again جتنا US ڈالر gain کرے گا تو commodity prices نہیں چاہیں گے اور جو قوتیں خرید ہیں وہ کم ہوگی اور معاملات recession کی طرف جائیں گے سونے کا دام اس مطابق ہے سونے کا دام اگر ہم دیکھیں تو ایک طولہ سونہ ایک لاکھ پچھپن آزار روپے چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ 3288 ہے index solutions تابق ہے market کا current index 41.220 پر ہے market نے 299 point lose کیے ہیں market کے بچی closing 41.520 پر تھی total 20 crocer کا کام ہوا ہے جسے سے 11 crocer settle ہوئے ہیں settlement کا percentage اگر ہم دیکھیں تو 56.25 پرسنٹ ہے پی ریشو جو multiple چلڑا ہے 4.17 کا ہے market capitalization 6.77 خرب روپے کی ہے اضافہ 95 کم نی میں وہا ہے گراوٹ کا شکار 204 کم نی ہے برقرار 23 کم نی ہے ایک سال کا return اگر ہم دیکھیں تو negative 11.41 پرسنٹ ہے اب تک کا جنوری سے لے کے اب تک کا return ہم دیکھیں تو negative 7.57 پرسنٹ ہے دیر انج اس طابق ہے market نے نیچے 41.78 کا low بنایا ہے جبکہ اوپر 41.642 کا high بنایا ہے باؤنف تک کا return مطابق ہے market نیچے 49.541 کا low بنایا ہے جبکہ اوپر 47.608 کا high بنایا ہے فی پی لی پی ڈیٹا اس مطابق ہے فی پی لی پی ڈیٹا کے ساب سے ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو buying ہے وہ individuals کی ہے second number پر ہم دیکھیں تو foreign individuals کی ہے جو selling site پر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی selling ہے وہ broker proprietary کی ہے second number پر ہم دیکھیں تو insurance company کی ہے ناظرین یہ تھا market کا ڈیٹا کل جو federalism کا جو interest rate آئے گا monetary policy آئے گی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ market کا direction کس طرف ہے اب تک جو معاملات لگ رہے ہیں اس حساب سے market جو ہے وہ اتنی خاطر کو perform کرتی گی نظر نہیں آ رہی اس امید کے ساتھ کہ market جو ہے وہ بہت جلد اپنا bottom بنا لے گی اور economy جو ہے وہ دوبارہ revive ہوگا ہم جو ہے آپ سے اجازت لیتے ہیں اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنوں کا خیال رکھئے گیا شکریہ اللہ حافظ